اسلام علیکم جہین جہ مہارشترہ آج یہ ایک بہت امپورٹن ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں جو آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی پتنی آپ کی بیٹی اور ہندوستان بھارت دیش اس کی ہر بیٹی ہر ماں کی لیے میں یہ پوسٹ کر رہا ہوں دو بات ہے ایک بہت دکھ کی بات ہے اور ایک بہت گسے کی بات ہے دکھ کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کل کلابہ میں ہمارے ایک گھر گھر قرآن پڑھانے والی ایک مسلمان عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا دیتھ ہو گیا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے پیتالیس سال کی عمر تھی یہاں تک تو بات صحیح ہے کل نفس انضائقت الموت جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر روح کو مزا چکنا ہے موت کا ایسے قرآن میں لکھا ہے گسے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسے سین جوج میں لے گئے کہا پوسٹ موٹم کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نئی کہوں نے دیا پوسٹ موٹم ہم نے اپ آن آرائیول دیتھ تھا ہارٹ اٹیک تھا ڈاکٹرز نے ریپورٹ دیا اوکی فائن لیکن گسے کی بات یہاں پر یہ ہے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی بیٹی اس دیش کی ہر عورت اپنا تن ڈھک کرنی چلتی ہے اپنی عزت کو جیتے جی بچا کرنی چلتی ہے کل چبیس عورت کا انتقال ہوا جو عورت گھر گھر خوران پڑھاتی تھی اور برکھے میں رہتی تھی وہ عورت کل اسے سٹیچر پر سائٹ پر لاکے رکھ دیا گیا کافی لوگ وہاں پر تھے اس کے ساتھ میں لیکن سین جورج ممبئی میں سین جورج ہاسپٹل ممبئی میں فورٹ میں اس کا ایک کرمچاری آیا پیا ہوا تھا نشے میں تھا یقین مانئے میں نے اسے خود دیکھا ہوں مور دن سیونٹی پرسن وہ نشے میں تھا وہ بندہ کل آیا سٹیچر پر اس عورت کے کپڑا بدلنے کے لیے یعنی کی اس کو وائٹ بیٹ شیٹ میں لپیٹنے کے لیے وہ آدمی یہاں سے میری بیوی اور بیٹی بتاتی ہے کیونکہ میں تو قبرستان میں انتظام میں سب لگا ہوا تھا میں کفن دفن میں یہاں سے اس کے یوں کر کے کپڑے پھڑا ہے کہتے ہوئے شرماتی ہے یہاں سے اس کے براہ کو کھیچ کے نکالا ہے اس نے یہ کون سا سسٹم ہے گورمنٹ ہسپٹل میں کون سا سسٹم ہے کہ ایک عورت مر گئی تو ایک آدمی جو نشے میں ہے چاہے وہ نشے میں نہ ہو کوئی پرائے مرد کسی عورت کی چھاتی کو یوں نہیں دیکھ سکتا ہے نہ مرنے کے پہلے نہ مرنے کے بعد یہ غلط ہے یہ کون سی سبیتہ ہے ایک عورت مرنے کے بعد ہسپٹلز گورمنٹ ہسپٹلز ایسے ٹریٹ کرتی ہے اسے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہسپٹل میں لیڈیز کرمچاری لیڈیز ورکرز نہیں ہیں کئی ہے تو یہ کون سا سسٹم ہے میں سین جوز سپرنٹینڈنٹ اور سین جوز ہسپٹل کے دین سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی اگر اس سٹرچر پر پڑی ہوتی تو کیا آپ چاہتے کہ ایک بیوڑا تمہاری بیٹی کی یوں براب کھیچ کے نکالتا میری بیوی اور میری بہن نے اور میری بیٹی نے اس سے جھگڑا کیا کہا تم ہٹو یہاں سے ہم لوگ کریں گے ہم لوگ اس کا کپڑا بدلی کریں گے جب پولیس والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تو پولیس والا بھی بولا میڈم ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا کام ہے یہ یہ اس کا کام ہے عورتوں کے کپڑے بدلنا میں ہمارے ساؤت ممبئی ایم پی ارون ساون صاحب سے اپیل کروں گا اور یہ کروا کے رہوں گا میں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کروائے کہ مہاراشتہ نہیں ہندوستان کے ہر اسپتال میں جب کوئی لیڈیز کی مہیت آئے جب لیڈیز بوڈی آئے تو میں ہمارے خاصدار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا بل پاس کرائے کہ اس کے کپڑے بدلنے کا کام لیڈیز کرے وہاں پر کئی لیڈیز لوگ ہیں اسپتال میں کام کرنے والے جس عورت چاہے وہ ہندو بہن ہو مسلم بہن ہو کرسچن بہن ہو یہاں سوال ذات کا نہیں ہے یہاں سوال عورت کی عزت کا ہے کہ اس عورت کی عزت کو آخری دم تک بچانے کے لیے ایک عورت اس کا کپڑا بدلی کرے انشاءاللہ میں اس کے اندر سخت سے سخت کاروائی کروں گا سینجوج کی تو میں ضرور کروں گا کاروائی اور ہمارے خاصدار صاحب سے کہوں گا کہ مہاراشترا میں ایسا ایک بل پاس کرائے جائے کہ کوئی بھی لیڈیز کو جو ہے اس کی کپڑے ایک لیڈیز ہی بدلی کرے کوئی بیوڑا یا کوئی مردنا بدلی کرے آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مہاراشترا سی ایم عورنربل فڈنویس صاحب تک پہنچے دلی میں جو بڑے بیٹھے ہیں ان تک پہنچے کیونکہ سب کی بہن ہے سی ایم فڈنویس کی بھی بہن ہے بیٹی ہے ماں ہے میری بھی ہے تمہاری بھی ہے یہ مدہ میرے ایک کا نہیں ہے کوئی ایک مسلمان خوران پڑھانے والی کا نہیں ہے یہ بھارت دیش کی ہر ماں ہر بیٹی کا ہے اس کی عزت کو بچایا جائے جہن جہمہاراشترا ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد مامو